رو پاکستان مخالف طالبان کو بھی فنڈنگ کرتی ہے کلبھوشن کے تہلکہ خیز انکشافات کہا بلوچ قوم پرستوں کو پاکستان مخالف سرگنیوں کے لیے دبائی کے راستے پیسہ پہنچتا ہے اور رو کا افسر انیل کمار سندھ اور رسیسار میں دہشت گرتی کروا رہا ہے جلال آباد، کندھار اور زہدان کے کونسل خانے بھی استعبال کیے جاتے ہیں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں آئیس پی آرڈی کلبھوشن جاندف کی دوسری اعترافی ویڈیو جاری کر دی ہے بھارتی جاسوس نے ویڈیو میں بڑوسی ممالک میں رو کے نیچورک اور دہشت گرتوں کو مالی معاملت کے نیچورک سے متعلق خوفناک حقائق سے پردہ اٹھا دیا کلبھوشن کا اپنے اعترافی بیان میں کہنا ہے کہ میرا عرفیت والا نام حسین مبارک پٹیل ہے میں بھارتی بہریا میں کمیشن آفیسر ہوں بھارتی جاسوس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ خفیہ جنسی روہ کو دوہزار چودہ میں پاتا چل گیا تھا کہ ہم نرندر موڈی کی حکومت ہوگی لہٰذا اس کی خدمات راہ کی سپورت کر دی گئیں اپنے ذیمہ داریوں کے حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ اس کی بنیادی ذیمہ داری مکران کے ساہری علاقوں کراچی، بلوچستان، کوٹا اور تربت کے علاقوں میں ہونے والی دہشت گردانہ کا روائیوں پر نظر رکھنا ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا اور اس سلسلے میں تباہ منتظابات احسن طریقے سے نبھانا تھی مالی ماؤنیت اور دہشت گردوں کو فنڈنگ کے بارے میں کل بوشن کا کہنا تھا کہ ممبئی سے دبائی اور پھر دبائی سے پاکستان پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے جس کا بھی اینی شاہد ہے بھارتی جاسوس نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ اعتراف بھی کیا کہ ایران اور افغانستان میں موجود بھارتی کانسل خانے بلوچ الہت کے پسندوں کی تربیت اور مالی معورت میں ملوث ہیں کل بوشن کا کہنا تھا کہ جب اس نے راہ کے لیے کام کرنا یرو کیا تو اس کی ترجیح کراچی اور بلوچستان تھی سب سے پہلے اس بات پر غور کیا گیا کہ ان علاقوں میں جو بھی اسکرت پسند موجود ہیں انہیں مالی مدد کے علاوہ ان تک سمندری راستے کے ذریعی اسلحہ گولہ اور باروت پہنچانے کو یقینی بنا جائے